جماعت اسلامی ہند کے جانب سے چلائی گئی مہیں مضبوط خاندان مضبوط سماج دیش کے ہر چپا چپا میں فیل گیا ہے وہیں پہ زلے پروی چمپارا نستیت چان پرو پہ بھیلاؤ دوارہ آیوجیت کیا گیا مہیں جس کے آس پاس ہر محلاؤں کو ہر محلاؤں کو مدھو کیا گیا ہے اور ان سب کو بتایا گیا ہے کہ ایک مضبوط خاندان اور مضبوط سماج کیسے بنایا جائے یہاں پہ ترہ ترہ کی محلائیں بچی اور عورتیں یہ سب کے سب اس پروگرام میں شرکت کی ہیں ان سب کو بڑے ہی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ آپ کیسے اپنے سماج کو بہتر بنا سکتے ہو اپنے خاندان کو کیسے بنا سکتے ہو اور اپنی تہذیب اور ریتی رواج کو کیسے بہتر بنا سکتے ہو اس مہم سے تو بہت سارے فائدے ہیں کہ جیسے مطلب گھر ہمارے بہت بکھر گئے ہیں اپنے مسلموں آسرہ میں جو ہے خاندان اپنا بہت تہس نحس ہو گئی ہے اس لئے یہ تہس نحس جب دیکھی گئی یہ لوک ڈاؤن جب سے ہوئی سارے لوگ باہر سے اپنے گھر پہ آ گئے ہیں بچے لوگ بھی سکول بند ہو گئی بند ہونے کے وجہ سے اپنے گھر میں رہ رہے ہیں اور سارے لوگ کو بیجنس بند ہو گئی سارے لوگ گھر میں رہنے لگے تو ایک ساتھ رہنے پر یہ پوری خرابی سامنے آئی ہے کہ ہاں پوری خرابی سامنے آئی ہے کہ مطلب کیسے کیا جائے کتنا ہم لوگ کا ماں آسرہ جو ہے بہت تیتر ویتر ہو گیا ہے بہت خرابی سماہی تھی پہلے سے ہی لیکن پہلے پتہ نہیں چلتا تھا کیونکہ مطلب سوہر لوگ باہر چلے جاتے تھے آفیس چلے جاتے تھے اور بچے لوگ سکول چلے جاتے تھے جس کے وجہ سے یہ پروگرام انہیس تاریخ سے اٹھائیس تاریخ تک مطلب اس محیم کو چلایا جا رہا ہے انہیس فروری سے لے کر اٹھائیس فروری تک آپ کو اس پروگرام کو چلاتے ہوئے کچھ بدلاؤ نظر ہیں جی جی بدلاؤ تو بدلاؤے کے لیے تو ہم لوگ اتنا مطلب اپنے محیم کو تیج کیا ہوئے ہیں اور انشاءاللہ بہت بدلاؤ آئے گا جیسے کی مطلب پہلے ہم لوگ یہ استماع کرتے تھے تو اس میں اتنا سریک نہیں ہوتی تھیں عورتیں اس میں بہت سارے عورتیں آ رہی ہیں اور دلچسپی بھی لے رہی ہیں یہ محسوس بھی کر رہی ہیں کہ ہمارے گھر واسطوں میں کتنا بھگڑا کیوں ہے کیا کمی ہے ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے یہ سب چیزیں جی ہم لوگ ملتے ہیں مطلب یہ فردن فردن کر کے ہم لوگ ملتے ہیں سماج میں گھومتے ہیں دو چار آدمی اپنا گروپ میں ہیں جو اس طرح کے پروگرام دیتی ہیں ہم لوگ دیتے ہیں تو ہم لوگ ایک ساتھ جا کے ان سے ملتے ہیں پہلے ہم لوگ ملتے ہیں گھر گھر سب کو سمجھاتے ہیں کہ مجبوط خندان مجبوط سماج ہم لوگ کیسے تعمیر کریں گے ہم لوگ پہلے کیسے تھا کس طرح رہنا چاہیے تو یہ سب چیز کے بارے میں ہم لوگ پہلے سے مطلب ان کو ٹائم دے کر لوگ کو تیار کرتے ہیں اس کے بعد اسی ٹائم بنانے کے ادھار پر ہم لوگ وہاں پہنچتے ہیں یہاں پر کوئی گیسٹ ہوگر ہوتا ہے جیسے آپ لوگ پروگرام پر لگ کر گئے تو کوئی گیسٹ ہوگر ہوتا ہے جی جی ہاں گیسٹ لوگ بلاتے ہیں میرے مقامی ہیں جو آپ کے سامنے محمد یاکوب یہ پروگرام آپ نے منز کیا ہے جی تو کسا لگ رہا ہے یہ پروگرام جو منز کیا ہے یہ دین کو جو فیلانے کا کام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمانے سے چلا آ جا رہا ہے اور آج نہ سمجھی کے وجہ سے بہت کچھ سمجھ کر بھی ہم لوگ نہ سمجھتے ہیں اس کے وجہ سے جو فیتنہ فیلانہ ہوئا ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک جوٹ ہو کر ہماری ماں بہن کو کیسے رہنا ہے ہمارے بھائی کو کیسے رہنا ہے ہمیں کیسے تجیرت چاہیے اس کے لے کر ہم لوگ لوگوں کو بلائے ہیں اور دیدی جی ہماری جو باجی ہیں وہ لوگ آتی ہیں تو لوگوں کو طریقہ بتاتی ہیں کہ کیسے رہنا چاہیے گھر میں کیسے سماج میں کیسے لوگوں کے بارے میں تو آج اسی کے مادیم سے ہم لوگ یہاں پر بیٹھو گئے ہیں اور اس کام کو کر رہا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بہت لوگوں کا سپورٹ ملتا ہے ہم لوگ جس کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں وہ لوگ خوشی خوشی سے آتے ہیں اور دو چار اپنے ساتھ دیدی اور باجی کو بھی لے کر رہا ہے کوئی پروبلم نہیں کوئی پروبلم نہیں اللہ اس کی مدد بھی کر دیتا ہم کو الگ سے اس کے پر آدے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں بچے پہلے نہیں پڑھتے تھے جو مدرسہ نہیں جاتے تھے جو اردو کا کامیل نہیں لے دیتے تھے وہ آج لے رہے ہیں اس کا فائدہ یہی ہے کہ ہماری ماں بہن جو بے واجہ کے روز پر بیٹھتے تھے وہ آج نہیں بیٹھ رہی ہیں بے واجہ کے بجار جاتی تھے بے واجہ کے چار آدمی گپٹے گو کرتا تھا وہ نہیں کرتے ہیں اس سے ہی پہدہ ہے کہ دینی میں تبدیل آتی ہے اور نماز لوگ پڑھتے ہیں روزہ کا اعتمام کرتے ہیں یہ سب تو کام ہوتا ہے فائدہ تو ہی ہے